سلامت پورا میں آئے روز ڈکیتی کی وارداتیں عوام کا از خود نوٹس گاڑیوں کے شوروں میں ڈکیتی کی کوشش ناکام دو ڈاکو دھر لیے خوب درگت کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا مریضوں کی زندگیاں اللہ کے سہارے لیڈی ویلنگنن اسپتال انتظامیہ کا نوخہ کارنامہ اسپتال کے خاکروب شاہد کو آپریشن ٹیٹر ایسسٹنٹ کی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا قیمتی جانے دعو پر لگ گئیں مریضوں اور لوحکین کا وزیر سہت سے نوٹس کا مطالبہ غریب ملک کے امیر بیورکریٹ کفایت شیاری کے دعوے اخراجات شہانہ چار سو تین عرب روپے کی سرکاری زمین پر افسر شاہی کی موجیں آٹھ ہزار نو سو پچھتر کنال زمینوں پر آلی شاند سرکاری بنگلے چھوٹا بنگلہ دس کنال پر سب سے بڑا ایک سو چار کنال پر محیط رہائش گاہوں کوئی دیکھ بھال پر سالانہ دس عرب اپتالیس کروڑ روپے خرچ ایک افسر مہانہ دس لاکھ سے پچپن لاکھ میں پڑھنے لگا پنجاب میں بیورکریٹی کے دفاتر وزیراعظم آفیس متحرک کمیشنر ہاؤسز ڈی آئی جی آفیسر ڈی سی اور ڈی پی اوز ہاؤسز ریسٹ ہاؤسز سے متعلق جواب طلب ڈپٹی سیکٹری ٹو وزیراعظم کا سپیشل برانچ کو خط پانی سونے کے بھاؤ بیچا جا رہا ہے پانی کی ڈکیتی نہیں ہونے دیں گے منرل کمپنیز حکومت کو صرف پچیس پیسے ادا کر کے پچاس روپے لیٹر پانی فروخت کر رہی ہیں منرل کمپنیز کی جانب سے مفت پانی کے استعمال پر چیف جسٹس کی حیرانی بولے ہمارا گھڑا کھوبے میں فس گیا ہے اسے سڑک پر لانا ہے چیف جسٹس ساقب نصار نے کمپنیز کے سی اوز کل گیارہ بجے طلب کر لی پرائیویٹ ہسپتال ایک دن کے علاج پر لاکھوں روپے بٹھورتے ہیں لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس کا پرائیویٹ ہسپتالوں میں مہنگے علاج کا نوٹس ہسپتال کے باہر پارکنگ نظر آئی تو دس ہزار روپے جرمانہ ہوگا حمید لطیف ہسپتال سمیت بارہ ہسپتالوں کے مالکان کو نوٹس کل طلب کر لیا ہسپتالوں کے چارجز کی لسٹیں بھی پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے حکم پر ڈی جی الڈی اے کا حمید لطیف ہسپتال کا دورہ ہسپتال انتظامیوں کو فوری غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کا حکم دے دیا باجہ صاحب آپ نے ریلوے کی آڈٹ ریپورٹ دیکھی چیف جسٹس کا استفسار ریلوے کو پاؤں پر کھڑا کیا یہاں بے عزت ہی کروانے نہیں آیا شاباش لینے آتا ہوں ڈانٹ پڑ جاتی ہے ساد رفی کا جواب آپ کی کوئی بے عزت ہی نہیں کر رہا چیف جسٹس آرڈٹ ریپورٹ پر جواب جمع کروانے کے لیے ایک ماہ کی محلت جواب جمع کرائیں پھر دیکھتے ہیں شاباش ملتی ہے یا نہیں جسٹس ایجازو لحسن ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کوئی عدہ آفر کر کے شرمندہ نہ ہوں قوم کی خدمت کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں چیف جسٹس ساکم نسان نے واضح کر دیا یہ ملک نہ ہوتا تو شاید میں آج اتحزاز حسن کا منشی ہوتا ڈیم کو روکنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے آرٹیکل سکس کا مطالعہ شروع کر دیا چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس سابقہ اہلیہ کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ چیف جسٹس کا ڈی آئی جی گلگت بلتستان کو گرفتار کر کے کل پیش کرنے کا حکم جنہ درشت کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے کیا پولیس افسر اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں چیف جسٹس بشمالہ تارک کے بیٹے کا ایچ ایسن کالج میں لڑائی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کی ہدایت بچوں کو چھوٹی موٹی لڑائیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے آپ کی داد رسی ہائی کورٹ کے دار اکتیار میں ہے چیف جسٹس کے ریمارکس باشا ڈیم کے بعد کالباغ ڈیم بھی قوم کے تعاون سے ضرور بنایا جائے گا دشمن ڈیم کے خلاف ہے ہم نے ڈیم پر پہرہ دینا ہے چیف جسٹس کا اخوت فانڈیشن کے زیر احتمام کرز حسنہ دینے کی تقریب سے خطاب اخوت فانڈیشن کی جانب سے بلا سوت کرزہ دینے کے اقدام کی تعریف چیف جسٹس کی حضرت بابا شاہ جمال کے مزار پر بھی حاضری فاتحہ خانی کی ریلوے کے اسپتالوں کو پرائیوٹائز کرنے کا فیصلہ فوج کا تعاون حاصل کرنے پر غور دس ہزار نئی نوکریاں دیں گے کسی مگرمچ کو چھوڑیں گے نہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس وزیر ریلوے کاپ انڈی ایکسپریس کا بھی معاینہ وزیر ریلوے مسلسل غلط بیانی سے کام دے رہی ہیں اہمکانہ باتیں کرنے کے بجائے محکمے کی مالی حالت بہتر بنائے شیخ رشید کی پریس کانفرنس پر خاجہ ساد رفی کا ٹوئٹ جاتی عمرہ میں سوک کی فضاء نواز شریف کی اپنی والدہ کے حمرہ بیگم کلسون نواز کی قبر پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کتری شہزادوں کی نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات اظہار تازیت چیرمن البرہ کمپنی بھی نواز شریف سے ملے بیگم کلسون نواز کے انتقال پر اظہار افسوس جاتی عمرہ میں تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری سینیٹر پرویز رشید خاجہ آصف بیگم زکیہ شاہ نواز ناہید خان سفدر عباسی کی آمد صاف پانی کمپنی سکینڈل میں گرفتار راجہ کمرل اسلام کا بیٹا سالہ آر اسلام بھی پہنچا خاجہ امران عزید علی پرویز ملک اور چودری شہباز کی بیگم کلسون نواز کی قبر پر فاتح خانی بیگم کلسون نواز کی رسم کل کل ادا کی جائے گی کلخانی میں صرف خاندان کے افراد کی ہی شریک ہوں گے عوام سے گزارش ہے کہ وہ گھر میں رہ کر ہی سال سواب کے لیے دعا کریں کلخانی سے متعلق مزید میاں نواز شریف سے مشاورت کے بعد میڈیا کو آگاہ کریں گے خاجہ امران نظیر کی جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو سینٹ، زمنی الیکشن، گیارہ امیدوانوں کے کاغذات منظور پی ٹی آئی کے اجاز چودری، زہیر عباس کھوکھر، عمر سرفراز چیمہ کے کاغذات نامزدگی منظور لیگی راہنماوں، خاجہ حسان، حافظ نمان اور مہر اشتیاق کے کاغذات نامزدگی بھی منظور حافظ نمان کا کہنا ہے کہ ٹکٹ کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی عوام کے مسائل میرے اپنے مسائل ہیں عوام مسائل کے حل کے لیے آخری حد تک جاؤں گا ماضی کا دور گزر چکا، کام کرنا ہوگا اور نتائج دینا ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب، عثمان بزدار سے مختلف وفوت کی ملاقات لوگوں کے مسائل سنے نئی حکومت کی جانب سے بھی مہنگائی کے جھچکے، مہنگائی کے سطح عوام کے لیے ایک اور بری خبر 20 کلو آچے کے تھیلے کی قیمت میں مزید 20 روپے اضافہ دو ہفتوں میں 20 کلو آچے کے تھیلے کی قیمت میں 65 روپے بڑھا دی گئے 20 کلو آچے کا تھیلہ 700 روپے سے بڑھ کر 765 روپے پر پہنچ گیا حکومت نے گندم جاری نہیں کی، ملز مارکان نے ملبا حکومت پر ڈال دیا لاہور نیوز کی خبر پر پولیس کا ایکشن شادرہ میں بچی سے زیادتی اور ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم کے ساتھ سکول ٹیچر بھی ملوث نکلی، مقدمہ درج، ناجائز، اسلحہ بھی برامر جناز پتال میں ڈاکٹرز اور مریضوں کے لوائکین کے درمیان جھگڑے کا معاملہ سیسی ٹی وی فوٹیج جا گئی فوٹیج میں ڈاکٹرز کو مریضوں کے لوائکین پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے جرائم بیش افراد کے خلاف سی آئی اے پولیس کی کارروائیاں خواتین گروہ اور ڈکیت گینگ کے ارکان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے نقدی، موٹسائکلیاں اور زیورات برامت، ڈالفن سے تعلق رکھنے والے دو ڈاکوں کا ذکر نہیں کیا گیا ایس پی سی آئی عبد الرحیم شیرازی پریس کانفرنس میں سوال گول کر گئے ہینڈ آؤٹ میں بھی صرف یاسر اور افضال نام لکھا گیا ڈالفن ڈاکوں کو مزید دو ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا اے این ایف کی شادرہ میں بڑی کارروائی، منشاعت کی بھاری کھیپ پکڑ لی کروڑوں روپے کی پچاسی کلو ہیرائین اور چرس برامت ملزم عمران علی گرفتار منشاعت گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی پی آئی اکی لندن جانے والی پرواز میں کپتان اور سٹیورڈ میں جھگڑا کپتان انوار چودری کا سٹیورڈ اویس قریشی کو جہاز میں سوال کرنے سے انکار جھگڑے کے باعث پرواز پی کے سیون فائف سیون تاخیر کا شکار پائرٹ کے زید نے مسافروں کو تین گھنٹے انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھا سیول ایوییشن اور پی آئی اے حکام نے معاملہ رفع دفع کھرا دیا میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے بیس ماہ میں پارکنگ کا ایک بھی میگا پروجیکٹ پورا نہ ہو سکا ٹاؤن ہال کی حدود اور لوئر مال سے ملے کا عراضی پر پارکنگ پلازے تعمیر کا معاملہ ٹھپ تعمیراتی کا محض فائلز کی حد تک محدود رہا ایل ڈی اے بھی تبدیل حکمی آگئی ڈی جی ایل ڈی اے کی ون ونڈو سیل پر کھلی کچہری آمنہ امران خان نے عوام شکایات سنی فوری عمل درامت کے حکمات دیئے یو سی پی میں شہروزہ فیکلچی ڈیویلپنٹ ورکشاپ کی اختتامی تقریب ڈیجیٹل میڈیا سٹڈیز کے حوالے سے خصوصی لیکچرز دیئے گئے میڈیا سٹڈیز کے سادزہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے عظم کا ازہار پاکستانی کرکٹ کے میدان میں ایک بار پھر عالمی سیتانوں کی میزبانی کو تیار پی ایس ایل کے آٹھ میچیں پاکستان میں کرانے کا فیصلہ پاکستان سوپر لیگ فور کا آغاز چودہ فروری سے دوبی میں ہوگا ٹرنمنٹ کا فائنل سترہ مارچ کو کراچی میں ہوگا پی سی بی کی گورننگ کانسل اجلاس میں فیصلہ ایزین انڈور گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑی انامی رقم کے منتظر کھلاڑی رفیق اور صدیق نے ترکمانستان میں ایزین انڈور گیمز میں پاکستان کا نام روشن کیا فیڈریشن اور پاکستان سپورٹ سپورٹ کا انامی رقم دینے کا وعدہ ایک سال بعد بھی وفا نہ ہو سکا اور لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کی گہمہ گہمی پیا فاؤنڈر لائنس کے امیدواروں کا سٹیل مارکیٹ اور جہور ٹاؤن کا دورہ تاجر برادری سے ملاقات ووٹ مانگے انجمن تاجران مکہ کالونی کی بھی انتخابی مہم روچ پر نیو فرنڈز گروپ کا بلوچ ٹوٹ کا دورہ ووٹوں کی اپی